اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ سب خیالے سنوگے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور میں کافی دنوں کے بعد آج سابرہ کے ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی بات کروں گی اور ٹک ٹاک کے حوالے سے میں نے اس لیے بات کرنی ہے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کل میں نے ان لوگوں کی جلے والوں کی ان کی عورتوں کی اس طرح کی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں بولتے ہوئے الفاظ نہیں ملتے سمجھ نہیں آتا کہ بات کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں آپ لوگ میرے بہن بھائی ہیں اچھا بھی نہیں لگتا اس طرح کی باتیں مطلب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے لیکن کیونکہ میرا چینل ہے میرا کام ہے میرا کنٹینٹ اس طرح کی ہے تو مجھے بولنا پڑتا ہے اس طرح کی بھی میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں بھی بلکہ کل بھی ویڈیو دیکھی اور اس کی بھی نے ریکارڈنگ بھی کی ہے سکندر بھائی سکندر بھائی کی جو وائف ہیں جن کا ٹک ٹاک پہ نام رانی ہے اور یوٹیوب پہ جن کا نام نجمہ ہے ان کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے لائب میں وہ بیٹھی ہوئی تھی اور آفر کر رہی تھی کہ آپ لوگ مجھے گفٹ جو سینڈ کرے گا جو جو گفٹ سینڈ کرے گا اسے میں اپنا ٹک ٹاک کا نمبر سینڈ کروں گی اسی وجہ سے ان لوگوں کو میں نے بلکل بھی نہیں اگنور کرنا ہے بلکل بھی میں نے ان کو کھلی چھوٹی نہیں دینی ہے کہ یہ پھر سے یوٹیوب پہ آئیں اور پھر سے آپ لوگوں کو بے وقوف بنائیں پھر سے آپ لوگ اس امداد مانگے ہم لوگوں سے ہم دردیاں مانگے اور پھر سے وہی سب کچھ ہو تو اس ٹاپک کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے میں یہاں پہ ایک اور بھی آپ لوگوں کو بات بتانا چاہوں گی اور ہو سکے تو میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے گروپس میں اور خاص طور پر اگر آورسیس پاکستانی جو مطلب ہیں جو ان لوگوں کو امداد پہنچاتے تھے ان کو امداد دیتے تھے ان لوگوں تک اگر یہ میری ویڈیو پہنچے تو بہت اچھا ہوگا بات دراصل یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ابھی یوٹیوب پہ کافی کم ویڈیوز ڈالتے ہیں کبھی کبھی ہفتے میں ایک دفعہ اور کبھی کبھی دو دو تین دن ہفتوں کے بعد یہ لوگ ویڈیو ڈالتے ہیں لیکن یہ لوگ امداد لے رہے ہیں امداد پھر بھی یہ لوگ لے رہے ہیں مسجدوں کے نام پر نلکوں کے نام پر اور موٹروں کے نام پر یہ لوگ پھر بھی پیسے لے رہے ہیں امداد لے رہے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں آپ لوگ لوگوں کو دکھایا کریں لوگوں کو بتایا کریں کہ یہ کس طرح سے ٹک ٹاک پہ اس قدر واحیات بنے میں اس قدر واحیات بنے میں کہ صرف گفٹ لینے کے لیے لوگوں سے گفٹ لینے کے لیے جو گفٹر ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ٹک ٹاک کے بارے میں مجھے اتنا نہیں پتا ہے لیکن وہاں پہ ان کو جو ٹیپ ٹیپ ہوتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ویڈیوز کو یہ نمبر دینے کے لیے تیار ہے مطلب جو ٹیپ ٹیپ کرے گا جو ان کو گفٹ کرے گا جو ان کو دائاموند دے گا carried what they mean کیا کیا نا تو ان لوگوں کو یہ اپنا نمبر دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو لوگ خود بتائیں ایسی عورتیں جو صرف اور صرف چند پیسوں کے لیے اپنا نمبر دے رہی ہیں خود مطلب ان سے دوستیاں لگا رہی ہیں ان سے باتیں کریں زیادر سےوا حضر نمبر ایسی تو نہیں کسی کو دیا جاتا ہے کس وجہ سے نببر بیا جاتا ہے نمبر بانٹ رہی ہیں تو وہ کیا امداد کسی کی کرتی ہوں گی یہ تو ویسی ڈے ون سے مجھے خود پتہ ہے کہ یہ لوگ جس طرح کی ہلپ کرتے ہیں اور خود اس میں میں نے آپ کو جو سکندر بھائی کی وائس سنائی تھی جس میں وہ خود کہہ رہے تھے کہ ایک سے ویلچئر کے پیسے مانگے تھے اور چار پتہ نہیں پانچ آنٹیوں نے جہاں پیسے دے دیتے تو یہ چیزیں تو آپ لوگوں کو اب اچھی طرح سے ان باتوں کا مطلب پتہ چل چکے تو پلیز آپ لوگ ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ آورسیز پاکستانی جو ابھی تک بھی ان کو امداد بھیج رہے ہیں ان کو تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی بیچارے بیمار ہیں سکندر بھائی اور چینل پر ویڈیوز وغیرہ نہیں آرہی ہیں تو امداد وہ بھیجی جا رہے ہیں تو ان لوگوں کو بولیں سٹاپ کریں یہ لوگ ابھی ٹک ٹاک پر لگے ہوئے ان کی جا کے آپ ویڈیوز دیکھیں اور ان کی گفتگو سنیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ ہم بڑے اچھے خاندانوں سے ہیں خاندانوں کا اندازہ پھر ان کی گفتگو سے ہی ہو جائے گا چلیں جی فیلحال ان باتوں کو سائٹ پر رکھتے ہیں کیونکہ ٹک ٹاک کے حوالے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ روز بات ہوتی رہتی ہے ابھی میں بات کروں گے اپنے ٹاپک کے حوالے سے سابرہ کے حوالے سے اور سونیا کے حوالے سے بات کرنی ہے آج اس کی جو ویڈیو کا تھامنیل تھا تو وہ بڑا خطرناک اس نے تھامنیل لگایا تھا میں نے کافی دنوں کے بعد اس کی ویڈیو دیکھی ہے یقین مانے تھامنیل سے ایسے لگ رہا تھا کہ آج لاسٹ اپیسوڈ ہے اب یہ والا ڈراما جو ہے ختم ہو گیا سیزن پریگننسی جو سیزن ہے یہ ختم ہو گیا ابھی کوئی نیکسٹ سیزن آنے والا ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوا ہے یہ جسٹ تھامنیل تھا ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس ٹرامے کو اس کھیل کو انہوں نے مزید آگے لے کے جانا ہے مزید اس کو طول دینی ہے میں سمجھ نہیں آتی کہ کوئی اتنا بھی گیا گزرا کیسے ہو سکتا ہے کیسے کوئی انسان اس طرح کے تھامنیل لگا سکتا ہے اتنی ان پر تنقید ہوتی ہے ان کے بارے میں بات ہوتی ہے ان کو پھر بھی شرم نہیں آتی بنا شادی کے بنا کسی رشتے کے بنا نکاح کے وہ لوگ رہ رہے ہیں روز ان کے تھامنیل اس طرح کی ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر نے بیٹی بتائی ہے بیٹا بتائی ہے ڈاکٹر نے یہ کی ہے ڈاکٹر نے وہ کی ہے پھر کہتے ہیں پرگنن جس طرح بھی سونیا نے آج والی ویڈیو میں کی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو اس ویڈیو پر بھی بڑا غصہ آیا ہوگا کیونکہ ٹک ٹاک کی وجہ سے میں مطلب ٹک ٹاک پر زیادہ آج کل بیزی ہوں ان کے کلپس وغیرہ نکالتی رہتی ہیں وہاں سے تو اس کی وجہ سے میں ان کی ویڈیوز وغیرہ نہیں دیکھ رہی تھی آج میں نے سونیا کی ویڈیو دیکھی ہے پہلے میں نے سابرا کا تھامنیل دیکھا اور پھر میں نے سونیا کا تھامنیل دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ ڈراما اب ادھر جو ہے تشریف لے گیا ہے ابھی یہاں پہ ختم ہو گیا ہے یہ سیزن ختم ہو گیا ہے اور یہاں پہ شروع ہونے والا ہے لیکن نہیں ادھر بھی ابھی چل رہا ہے اور ادھر ابھی چلا نہیں ہے لیکن کیا کہاں ان کو اب آپ لوگ خود سوچیں کہ اس طرح کا تھامنیل کوئی انسان کوئی شریف انسان لگاتا ہے کوئی مطلب کہ سونیا ممہ بننے والی ہے ٹھیک ہے یہ تھامنیل جو کہتا ہے ٹائٹل ہے اور اس ویڈیو میں پورے اپنے دن کی رات کی ساری صبح سے شام تک وہ دکھا کے روٹین دکھا کے ڈاکٹر کے پاس جا کے آ کے اور بھی بتاتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ ایسا نہیں سوچیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے سمجھ میں نیاتا ہے ایسا سوچتا کون ہے کس کے پاس آج اتنا ٹائم ہے کہ وہ بیٹھ کے سوچیں کہ بھی سونیا پرینگنٹ ہے یا سونیا ممہ بننے والی ہے یا نہیں بننے والی کون سوچتا ہے آپ کے بارے میں آپ اس طرح کا تھامنیل لگا کے چند منٹ کے لیے یا سیکنڈ کے لیے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ہاں شاید ایسا ہو سکتے ہیں اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا آپ لوگ نہ سوچیں اور مجھے آپ لوگ یہ بتائیں سونیا پرینگنٹ ہو بھی کیسے سکتی ہے یہ بھی ایک کوسٹن مارک ہے دن رات ہر ٹائم جس ٹائم آپ جا کے دیکھیں ٹک ٹاک میں وہ آویلیبل ہے تو بس ٹھیک ہے چلیں اب اس کے علاوہ اور کیا بات کریں ان کی عورتوں میں ان کے مرتوں میں شرم نام کی تو کوئی چیز ابھی باقی نہیں رہی ہے انہوں نے یہ شرم کہہ رہے تھے سب کچھ بیج کے تو یہ یوٹیوب کے چینل اور انسٹاگرام کے جو اکاؤنٹ ٹک ٹاک کے جو اکاؤنٹ بنائی ہیں یہ شرم وغیرہ کو بیج کے ہی بنائیں لائیو ان کی اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہزاری سے باتیں ان کو کمنٹس وغیرہ عورتوں کو پڑھنے نہیں آتے اتنے تو کبھی کوئی مشکل اگر نام آجائے یا کچھ اس طرح کی کوئی انگلیش میں اگر کوئی کمنٹ آجائے تو ان کے آدمی بلکل سلو وائس میں پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو ہماری وائس نہ جائے لیکن آ رہی ہوتی ہے بعض وقت نجمہ کو اگر میسیج پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا یا نام لینا صحیح سے نہیں آ رہا ہوتا تو پیچھے سے سکندر وائی آہستہ سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نام ہے آپ غلط پڑھ رہی ہو یہ نام ہے اور تھوڑا سا ہلکا سا ڈانٹ بھی دیتے ہیں چلنن جی آج آپ کے ساتھ زیادہ کوئی میں کلپس خود ہی نہیں شیئر کر رہی کیونکہ آپ لوگ بھی کافی زیادہ بور ہو چکے تھے اس چیز سے تو تھوڑے سے کلپس ہیں یہ آپ لوگوں نے دیکھنے اور ویڈیو اگر پسند آئیے آپ تک جتنی بھی میں نے باتیں کی اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تو آئیے جو کلپس ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھنے جائے گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کر دیں نہیں امریکہ سے واپس کبھی نہیں آ ستی امریکہ سے واپس کوئی نہیں آ سکتا میں عمریکہ رہتا ہوں میرے ہم امریکہ کرتی ہیں امریکہ میں رہتی ہیں اب آ Jay آہ บار неё سوٹ ایسی اللہ پانچ سوپے ہے چلو کھلو گائیس جب میں تاب کرسا رہے پانچ سوپرہ بہت اچھا جی جاتا ہے اس میں حزت بھی ہے اور کام بھی بہت اس میں ارنگ بھی زیادہ ہے